سابق وزیراعظم اور چیرمن پی ٹی آئے امران خان کو گرفتار تو کر لیا لیکن اب اس پر دنیا پھر سے ردعمل بھی سامنے آنے لگا ہے امریکہ سے بھی امران خان کی گرفتاری پر جو ردعمل سامنے آیا اس نے موجودہ حکومت کے لیے کئی پریشانیاں کھڑی کرنا شروع کر دی ہیں اس حوالے سے سابق امریکی مشیر جان بولٹن نے تشویش کا اظہار کیا ہے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے دور میں مشیر برائے امریکی قومی سلامتی رہنے والے جان بولٹن نے امران خان کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے پیوٹر پر ایک پیغام میں جان بولٹن نے کہا کہ سابق پاکستانی وزیراعظم امران خان کی گرفتاری پاکستان میں عدم استحکام اور بہران کی صورتحال کی جانب ایک اور غیر ضروری قدم ہے انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کے عوام کو مسلسل ہنگام آرائی سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا انہوں نے کہا کہ صورتحال سے چین آئی ایس آئی ایس کے اور دیگر دہشتگرد بدمنی سے اپنے فائدے اور پاکستان کی خودمختاری حکومت اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچائیں گے جان بولٹن کی جانب سے جاری کردہ اپنے پیغام میں کہا گیا کہ پاکستان کے اداروں اور عدالتوں کو بھی اس ساری صورتحال پر غور کرنا چاہیے سابق وزیراعظم امران خان کو اسلام آباد کی مقامی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں الزامات ثابت ہونے پر تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی عدالتی حکم کے بعد امران خان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا پہلے انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جانا تھا لیکن بعد ازا امران خان کو اٹک جیل میں منتقل کیا گیا یوں تو پروٹوکال کے حوالے سے امران خان کو جیل میں ایک کلاس ملنی چاہیے لیکن انہیں اٹک جیل میں سی کلاس دی گئی ہے امران خان کے وکلا کو بھی ملنے نہیں دیا گیا وکلا کی جانب سے امران خان سے ملاقات کرنے کے لیے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی اور ساتھ ہی امران خان کے لیے ایک کلاس کی استعداب ہی کی گئی ہے